موسیقی ایلو فرینڈز اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اٹفلی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس اکسی پرپٹی لسٹ سٹائل کے بارے میں تو اس کے اندر ہمارے پاس اس کی چار ٹائپس آتی ہیں جس میں پہلے ٹائپ ہے لسٹ سٹائل ایمج لسٹ سٹائل پوزیشن لسٹ سٹائل ٹائپ اور لسٹ سٹائل تو پہلے نمبر پہ جو اس کی ٹائپ ہے وہاں لسٹ سٹائل ایمج ایمج کا کیا مطلب آپ اپنی لسٹ کے ساتھ کوئی بھی ایمج لگا سکتے ہیں جیسے یہ آپ کو اس کے ساتھ یہ ایمج نظر آ رہی ہے تھیکنڈ نمبر پہتا ہے لسٹ سٹائل پوزیشن اس کے ذریعے آپ اپنے لسٹ کو پوزیشن دے سکتے ہیں تھرنڈ نمبر پہتا ہے لسٹ سٹائل ٹائپ ہے ٹائپ کا آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی دو ہی ٹائپس ہوتی ہیں ایک آن آرڈر لسٹ اور ایک آرڈر لسٹ ہے تو چلیں جی آپ اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں پریکٹیکلی کرنے کے لیے آپ اپنا کوئی بھی ایڈیٹر اوپن کر لیں جو بھی آپ کے پاس آپ کا ایڈیٹر موجود ہے چاہے وہ نوڈ پیڈ ہے نوڈ پیڈ پلاس پلاس ہے یا کوئی بھی ہے تو میں نے یہاں پہ اپنا ایڈیٹر اوپن کیا اس کے اندر میں نے یہ دو لسٹ بنائی ہوئے ہیں ایک آرڈر لسٹ اور ایک آن آرڈر لسٹ ہے تو اس کو میں آپ کو گوگل کروم میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کی ہمیں نظر آ رہی ہیں ادھر ہم گوگل کروم میں آئے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اوپر ایک ہیڈنگ ہے اور نیچے یہ دو آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہوں گی تو اب ہم اس کے جو آج والی پرابٹی ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے لئے آپ اپنے ایڈیٹر میں آتے ہیں اور آج ہم جو برک ہے وہ انہر سی ایس ایس کے اندر کریں گے یعنی کہ ایٹرنل سی ایس ایس کے اندر اگر آپ کو ایٹرنل اور ایکسٹرنل اور ان لائن سی ایس ایس کا نہیں پتا تو آپ پچھلے لیکچر سن کے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ادھر انٹرنل سی ایس ایس میں ہم کام کریں گے ادھر آن ایک بار میں نے یہاں پہ ایک سٹائل کا ٹائگ لگیا اس ٹائٹل ٹائگ کے نیچے اور ادھر میں اپنا جو سلیکٹر ہے وہ نیچے والی جو یہ میں لسٹ ہے آن آرڈر لسٹ وہ لوں گا تو میں یہاں پہ یو ایل ٹائپ کیا اور یو ایل ٹائپ کرنے کے بعد اب اس کے اندر جو اس کی پہلی ٹائپ آتی ہے وہ ہے لسٹ سٹائل ٹائپ تو میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں لسٹ سٹائل ٹائپ میں نے یہاں پہ لسٹ سٹائل ٹائپ کیا ہے ٹائپ کرنے بعد اب اس کی جو ویلیو ہیں وہ چار ہیں پہلے نمبر پہ جو اس کی ویلیو آتی ہے وہ ہے سرکل تو میں یہاں پہ سرکل ٹائپ کیا اور کنٹرول ایس کیا ایس کننے کے بعد میں یہاں کے اس کو ایف فائیو کر کے ریفریش کرتا ہوں تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ جو ڈاٹ سے وہ اب سرکل میں تبدیل ہو گئے ہیں میں دھوڑا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اچھے طریقے سے نظر آ جائے اب ہم دوبارہ سے اپنے ادھر ایڈیٹر میں ہے اور ادھر سرکل کی جگہ جو اس کی سیکنڈ ویلیو ہے وہ ہے سکیر تو میں نے یہاں پہ سرکل کی جگہ سکیر ٹائپ کیا اور کنٹرول ایس کیا ایس کننے کے بعد میں دوبارہ سے ادھر اپنے گوگل کروم میں آیا ادھر آنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ ایف فائیو کیا تو یہ دیکھیں جو میرے وہ سرکل تھے وہ آپ سکیر میں تبدیل ہو گئے ہیں دھر نمبر پہ جو اس کی ویلیو آتی ہے وہ آتی ہے ڈسک یہ بائی ڈیفالٹ اس کی ویلیو ہوتی ہے آپ لگاؤ یا نہ لگاؤ یہ بائی ڈیفالٹ میں لگی ہوئی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ سکوئر کی جگہ ڈسک ٹائپ کرتا ہوں ڈسک کے سپیلنگ جو ہے وہ ڈی آئی ایس سی ہیں آپ نے ڈی آئی ایس کے نہیں ٹائپ کرنا تو میں نے یہاں پہ ڈسک ٹائپ کیا اور کنٹرول ایس کیا ایس کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے گوگل کروم میں چلتا ہوں گوگل کروم میں آنے کے بعد میں یہاں کے اس کو ریفرائج کرتا ہوں وہ دیکھیں کہ دوبارہ سے وہ ڈاٹ جو تھے وہ یہاں پہ ساتھ نظر آپ کو آ رہے ہوں گے ٹھیک اور مٹ فور نمبر پہ جو اس کی ویلیو آتی ہے وہ آتی ہے نن نن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لسٹ کے ساتھ نہ ڈاٹ دکھانا چاہتے ہیں نہ کوئی اور دکھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ نن بھی ٹائپ کر کے یہ ساتھ سے ختم بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ میں نے نن ٹائپ کیا اور وہ یہاں سے ختم ہو گئے ہیں تو لیکن فیلال میں یہاں پہ اس کی جو بائیڈ فالٹ ویلیو ہوتی ہے وہ ہی لگا دیتا ہوں اس کے لئے لگا دیا اور کنٹرول ایس کیا ایس کرنے کے بعد دوبارہ سے میں گوگل کروم میں گیا تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دوبارہ سے وہ اس کے ساتھ ڈاٹ نظر آپ کو آ رہے ہوں گے اب جو اس کی سیکنڈ ویلیو ہے وہ ہے لسٹ سٹائل پوزیشن ہے لیکن اس سے پہلے میں جو ہماری آرٹر لسٹ ہے یعنی کہ او ایل ہے اس کی بھی آپ کو ٹائپ بتا دوں کہ اس کی ٹائپ کون کون سی ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ اپنا جو سٹیکٹر ہے وہ او ایل لوں گا او ایل لینے کے بعد میں یہاں پہ وہی جو اوپر میں نے ٹائپ کیا لسٹ سٹائل ٹائپ وہی یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں لسٹ سٹائل ٹائپ میں نے کیا اب جو اس کی ویلیو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے یو ایل کی ویلیو ڈیفرنٹ ہے اور او ایل کی جو ویلیو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے او ایل کی دو ہی ویلیو ہیں جن میں آتا ہے اپر الفا اور لور الفا ایک یہ ہوگی یہ کل ملا کے چار بن جاتی ہیں لیکن پڑھنے میں ٹائپ کرتا ہوں ٹائپ کنیک不到 میں اس کو control s کرتا ہوں اور s کنیک بعد میں دوبارہ ادھر آکے f5 کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پے جو deeper alphabet کے atom وہ یہاں پے آگئے ہیں اسی طرح جو اس کی second have ہوا ہے lower alpha تو میں یہاں پے upper کی جگہ اس کو just upper ختم کرتا ہوں اور یہاں آکے میں اس کو lower alpha کر دیتا ہوں lower alpha کیا اور اس کو میں نے control s کیا اور ادھر آکے میں نے یہاں ہے five کیا تو دیکھیں چھٹی ایبسی میں اس کی ٹائپ ہے وہ ہو گئی ہے اسی طرح جو اس کی سیکنڈ ہے وہ ہے اپر رومن اور لوئر اومن ہے یعنی وہ میں یہاں پہ ٹائپ کٹوں لکے رہنے دیتا ہوں اور سیکنڈ نمبر پہ اس کی ایک اور بائی ڈی فالد جو اس کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یا ڈیسیمل وہ آپ لگاؤں یا نہ لگاؤں وہ بائی ڈی فالد اس کی ویلیو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی میں یہاں پہ لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے وہ ڈیسیمل لگا ہے اور اے فائی کیا تو وہ دیکھیں یہاں پہ جو اس کی ویڈ فالد ویلیو تھی وہ لگ چکی ہے اسی طرح جو چوتھے نمبر کہتی ہے وہ ہے نن نن کا آپ کا پتہ ہے کہ نن سے کیا ہوگا یہ جو سات اس کے ون ٹو نظر آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اب جو اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے لسٹ سٹائل پوزیشن تو میں یہاں پہ لسٹ سٹائل کیا کرتا ہوں پوزیشن ٹائپ کرتا ہوں تو میں نے کیا کیا لسٹ سٹائل پوزیشن پوزیشن سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کو ایک بارڈر دے لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے بلکہ رہنے لیتے بارڈر کی ضرورت نہیں ہے امید ہے آپ کو ویسے بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی تو لسٹ سٹائل پوزیشن میں جو اس کی والیو آتی ہیں وہ دو ہیں ایک انسائیڈ ہے اور ایک آوٹسائیڈ ہے تو پہلے میں کیا کرتا ہوں انسائیڈ کرتا ہوں انسائیڈ کیا اور کنٹرول ایس کیا ایس کرنے کے بعد میں گیا اپنے گوگل کروم میں ادھر آکے میں نے ایف آئیب کیا تو کیا ہوا کہ جو میری نیچے والی لسٹ تھی وہ اوپر آئی لسٹ سے تھوڑی سی آگے مو ہو گئی ہے تو بسیکلی یہ یہ کام کرتی ہے کہ یہ اوپر آئی لسٹ سے نیچے والی لسٹ کو یا نیچے والی لسٹ سے اوپر آئی لسٹ کو تھوڑا سی آگے مو کروا دیتی ہے تو اسی طرح جو اس کی اوٹس ایڈ اوٹس ایڈ سے کیا ہوگا کہ یہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلی جائے گی یہ دیکھیں اوٹس ایڈ ٹائپ کے اور ایڈ فائب کیا تو یہ دیکھیں دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ موو ہو گئی ہے سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ جو اس کی ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے لسٹ سٹائل ایمج اب ایمج سے کیا آیا ہے وہ ہم نے کیسے لگانی ہے تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے ایڈیٹر میں آئے اور میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں لسٹ سٹائل ایمج کیا میں نے ٹائپ کیا لسٹ سٹائل ایمج دیکھیں لسٹ ایمج ہے کیا ایمج ٹائپ کرنے کے بعد معاہ یہاں پر یو آئیل ٹائپ کرتا ہوں یعنی کہ یو آئیل ٹائپ کیا اور یو آئیل ٹائپ33 میں اپ ایک ایمج دونالوڈ کرنے کی ویب سیٹ بتا دیتا ہوں آپ وہاں سے ایمج دنالوڈ کر لی جائے گا بلکل فری میں آپ وہاں سے ایمج کوئی بھی ایمج ڈاللوڈ کر سکتے ہیں تو ڈاللوڈ کرنے کے لئے میں در گوگل کروم میں آیا میں نے یہاں پہ ایک نیو ٹیب اوپن کیا اس کے اندر میں یہاں پہ جو ویب سیٹ ہے وہ اوپن کرتا ہوں جس کا نام ہے آئیکن فائنڈر تو یہ آئیکن فائنڈر ہے آئیکن فائنڈر کے اندر میں نے رائٹ ایرو سچ کیا اور رائٹ ایرو سچ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو سیٹنگ ہے اس کی اس میں آئیں سیٹنگ میں آنے کے بعد ہے یہ اس کا جو سائز ہے وہ سولہ پکزل کر دیں یعنی سیکسٹین پکزل یہاں سے آپ کر دیں تاکہ یہ آپ کو ایرر جو وہ آپ کی بلکل فٹ آئیں تو میں یہاں سے یہ پہلے والا جو یہاں یہ والا بلکہ یہ پہلے والا ہی جو ایرو ہے یہ ڈاللوڈ کرتا ہوں ڈاللوڈ کرنے کے لئے میں اس پہ کلک کروں گا یہاں پہ جو اس کی ٹو ڈاللر پرائس ہے وہ مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں جو فری والے ہیں وہ چاہیئے تو میں یہاں سے اس کو کٹ کرتا ہوں اور اوپر میں تھوڑا اس کو آپ کو لے کے جاؤں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آرل پرائس کیا کہ فری لکھا ہوا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا آپ جو فری والے آئیکن ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گے تو اس کی بھی میں سیٹک میں جاتا ہوں اور یہاں پہ اسے ہونے پکزل کیا تو یہاں پہ یہ پہلے والا آئیکن ہے اس پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے بعد یہاں سے میں اس کا جو سائز ہے وہ سکسٹی فور پکزل اور یہاں سے میں ڈاؤنلوڈ آئیکن پی این جی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرا آئیکن ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کو میں نے اپنے جو میری یہ فائل ہے اس کے ساتھ یہ ایک امجز کا فولڈر بنا کر اس کے اندر میں نے رکھ دیا یہ میری اصل میں فائل ہے لسٹ سٹائل والی ہے اور اس کے ساتھ میں نے امجز کا فولڈر بنایا اور اس کے اندر میں نے رکھ دیا ہے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ اپنے ڈیٹر میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے میں اس کو لگا دیتا ہوں تو لگانے کے لئے میں اپنے ڈیٹر میں آؤں گا اس کو یہاں سے میں ختم کرتا ہوں اور اڈیٹر اوپن کیا ڈیٹر اوپن کینے کے بعد ہے آپ کو پتا ہوگا میں پیچھے پڑا بھی چکا ہوں کہ یہاں پہ اگر امج لگانی ہو تو وہ کس طرح لگاتے ہیں تو میں وہی سیم کام کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جو ابھی امج میں نے ڈاللڈ کیا ہے وہ لگاتا ہوں تو وہ لگانے کے لئے پہلے میں یہاں پہ جس فولڈر کے اندر رکھی ہے وہ فولڈر کا نام ٹائپ کروں گا تو میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں کہ میرا ایک امجز کا فولڈر ہے اس کے اندر میری ایک فائل ہے جس کا نام ہے رائٹ ایرو یا کوئی بھی جو بھی آپ نام رکھیں وہ آپ نے بتانا ہے کہ میری اس نام سے فائل ہے آگے آپ نے اس کے ٹائپ بتانی ہے کہ آپ جی پی جی میں ہے یا پی اینجی میں ہے جس فارمیٹ کے اندر آپ کی فائل ہوگی وہ آپ نے مکمل نٹیل کے ساتھ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے تو میں یہاں پہ آپ کے سامنے ٹائپ بھی کروں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہے کہ میرے امجز کا فولڈر ہے اس کے اندر رائٹ ایرو نام سے فائل ہے اور اس کا جو فرمیٹ ہے وہ کیا ہے پی این جی ہے اور یہ گیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو کیا کرتا ہوں کنٹرول ایس کرتا ہوں میں نے کنٹرول ایس کیا اور دوبارہ سے گوگل کروم میں گیا اور ادھر آکے میں یہاں آکے اس کو ایف فائیو کر دیتا ہوں تو ایف فائیو سے کیا ہوگا کہ وہ دیکھیں نیچے جو میں لسٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے پورائٹ ایرو نظر آ رہے ہیں آپ ان کی یہ تھوڑی گھڑ بڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اوپر نیچے یہ نظر آ رہے ہیں تو مزید میں اس کی تھوڑی سیٹنگ کرتا ہوں تو سیٹنگ کرنے کے لئے میں کیا کروں گا میں یہ یہ یو ایل ہے اس کے اندر جو ایل آئی ہے اس کے اندر تھوڑی پیڈنگ دے دیتا ہوں تاکہ یہ اس کی جو یہ بے ترتیبی سے بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے تو میں یہاں پہ پیڈنگ دیتا ہوں پیڈنگ آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کے براؤزر کے مطابق اس کو فیٹ ہے وہ آپ پیڈنگ دے دیں میں فس فائی پکسل دیتا ہوں اور کنٹرل ایس کرتا ہوں اور یہاں آکے فائی کرتا ہوں تو ابھی بھی یہ سیٹ نہیں ہوئی تو یہ آپ پیڈنگ دے کے اور اس کا سائز جو ہے ایمیج کا وہ بھی چھوٹا بڑا کر کے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بیسک مقصد تھا کہ آپ کو سمجھانا کہ اپنی لسٹ کے ساتھ ایمیج کس طرح لگاتے ہیں وہ آپ کو پتا چل گیا ہے باقی اس کی جو مزید css ہے وہ آپ پچھلے لیکچر سون کے مزید اس کی css اور اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر سمجھانے لگیا تو یہ لیکچر کافی لمبا ہو جائے گا ابھی بھی یہ بارہ میں ٹکا ہو چکا تو میں نہیں چاہتا کہ یہ لیکچر زیادہ لمبا ہو اور لمبے لیکچریوں کے بورنگ ہو جاتے ہیں تو اب کیا بات کرتے ہیں اس کی جو چوتھ نمبر پر جو اس کی آتی ہے ٹائپ ہے وہ کیا ہم سے آتی ہے لسٹ سٹائل ہے یعنی کہ سمپل لسٹ سٹائل ہے پہلے ہم نے کیا پڑا لسٹ ٹائپ لسٹ ٹائپ پوزیشن اور لسٹ ٹائل ایمیج ہے یہ ہم نے پڑھ لیا اب جو چھو فورت نمبر پر اس کی ٹائپ ہے وہ ہے لسٹ سٹائل جازد ہے یہ کیا کام کرتی ہے یہ بہت ہی ٹائپ کس کی کم کمال کی ٹائپ ہے یہ کیا کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پکت بچے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اوپر کام کیا یہ پچھلے بارہ منٹ میں کیا ہے وہ اگر آپ ایک منٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے جسٹ یہاں پہ کیا ٹائپ کرنا ہے لسٹ سٹائل ہے یہ جسٹ ٹائپ کیا اس کے اندر ہی آپ نے جو اس کی یہ دے دیا اس کو آپ نے یعنی سرکل آپ نے دے دیا سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اس کی پوزیشن آؤٹسائیڈ اس کو دے دیا جو تھرڈ نمبر پہ جو آپ نے اس کی میں جا وہ کیا کر دیا یہ یہاں سے اسی کو میں کافی کرتا ہوں یہ جو اوپر میں نے یو آر ایل ٹائپ کیا ہے اور یو آر ایل کے اندر میں نے یہ جو جس کا ایک فولڈر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ جو ٹائپ کیا یہ سب کچھ ٹائپ کیا اور اوپر والے میں یہاں سے ختم کرتا ہوں تھا کہ آپ پتا چلے کہ کس طرح یہ کام کرتا ہے تو میں یہاں سے اس کو کٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تینوں ٹائپس میں نے کٹ کر دی اور کٹ کرنے کے بعد میں نے جس کیا کیا کنٹرول ایس کیا ایس کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنے گوگل کروم میں گوگل کروم میں یا ایف آئیف کیا تو وہ دیکھیں جو پہلے کام ہوا ہوا تھا وہ ابھی بھی ہوا ہے کوئی اس کے اندر فرق نہیں اس کو پڑا تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ بارہ منٹ کا کام ایک منٹ بھی کر سکتے ہیں وہ جس میں نے آپ کو سمجھانا تھا اس لئے میں نے وہ سارا کر کے دکھایا ہے تو آپ جس ایک ہی لسٹ سٹائل ٹائپ کے اندر ہی سارا کچھ دے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے یہ والے جو کام ہے یہ اپنی اوہل کے اندر کرنا ہے تو آپ کسی کو یہاں سے کپی کریں اور اپنی اوہل کے اندر بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کنٹرول سی کیا میں نے اور اس کو میں یہاں سے ختم کرتا ہوں اور میں یہاں پہ اس کو کار دیتا ہوں کنٹرول بی اور کنٹرول ایس کیا ایس میں با یہاں کے ایف آئیس کیا تو وہ دیکھیں میں اوہل کے اندر بھی یہ اپلائی ہو چکا ہے ایہوپ آپ کو آج کی لیکسٹ کی سمجھا گئی ہوگی لیکسٹ کی سمجھا گئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ